لمز والوں نے کاکڑ صاحب کے کڑا کے نکال دیے ویسے جو یونیسٹیاں ہوتی ہیں وہ اسی ٹارگٹ ہوتی ہیں سیاستدان ہوتے تھے چلے جاتے تھے یونیسٹیو میں وہاں پہ بچوں سے دو چار باتیں کر لیے اور اپنی گیترنگ بھی شو کرا دی کہ ہم لوگ پہنچے ہوئے چیزیں یہ عمران خان کی آنے کے بعد ہوا ہے اس نے نوجوانوں کو وہ شعور دیا ہے اب نوجوان ویل اویر ہیں اب جب آپ یونیسٹیو میں جائیں گے تو آپ کو اس قسم کی سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ماضی میں چلے جائیں تو ماضی میں نوجوانوں کا سیاست میں کچھ خاص انٹرسٹ نہیں تھا وہ نہیں جاتے تھے وہ ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ملک میں کیا چل رہا ہے وہ اپنے ٹیک ٹاک، سوشل میڈیا، فیس بوک دوست، یاریاں ان چیزوں میں پھسے ہوتے تھے ان کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا اب ہر نوجوان روزانہ ٹویٹر دیکھتا ہے ٹویٹر یوز کرتا ہے فوست بوک یوز کرتا ہے اور جو سوشل میڈیا ہے اپ ہے ان کا استعمال کرتا ہے اور وہ ملک کی جو حالات ہیں یا جو آپ کے کارنامے ہیں ان سے ویل آویر ہے اب کاکڑ صاحب کے کڑاکے تو نکل ہی گئے ہیں آپ جو باقی ہیں حضرات وہ مریم صاحب ابھی چاہ رہے تھے کہ وہ جیسی جائیں اور اسی طرح حافظ صاحب بھی وہ کچھ یونیسٹیوں میں جاتے رہتے ہیں آپ نے تحقریب کرنے اب یہ سوش سمجھ کے جائیں گے اب یہ نوجوانوں سے اس طرح بھاگیں گے جس طرح شہدان آوزو بلہ پڑھنے کے بعد بھاگتا ہے یہ اب نئی سامنا کر پائیں گے نوجوانوں کا یہ تو اب یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جسٹ سیمپل ہے اب سانیہ نو مائی کی طرح سانیہ تیس اکتوبر جو سانیہ یہ لمسکول ہے اس کو بھی منائی جانا چاہیے مجھے ایک سو دس پرسنٹ یقین ہے کہ یہ اب لمسکول پہ اٹیک کریں گے کوئی بھی بہانہ بنا کے وہاں پہ سرڈونٹس کو ٹارچر کرنے کے کوشش کریں گے یہ جو چیزیں ہیں نا بڑھتی ہیں آپ نے تشدد کیا اس کے رییکشن میں نوجوان آپ سے بات زان ہو گئے یہ جو ویل اویر نوجوان ہے یہ آپ سے ایسے نہیں مانے گا آپ کے دعووں سے نہیں مانے گا یہ آپ کو لاجک سے آپ کو جو انہیں ان کو کنونس کرنا پڑے گا آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا ان کو بتانا پڑے گا کاز اور ایفیکٹ بتانے پڑے گا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے اور اس کی ایمپیکٹ یہ تھے آپ کو کرپٹ یا جو ندہشتگرد ثابت کرنا پڑے گا عمران خان کو یہ سیفر شیفر سے کام نہیں چلے گا آپ نہ ہی نوجوان مانیں گے یہ آپ الیکشن جو ڈیلی ہو جائیں گے کیا اس پہ مان جائے گی یہ قوم نہیں مانے گی ٹھیک ہے طاقت کے زور پہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جائیں ورنہ یہ نہیں مانیں گے یہ ریزسٹ کریں گے یہ آپ لوگوں سے سوال بھی کریں گے اب جواب دینا پڑے گا اب جو نیا آپ لوگوں کا نیلسن منڈیلا لے کے آئے ہیں جسے اس نیلسن منڈیلا کو بھی ایک دو یونسٹرپ کے چکر لگا دیں تاکہ اس کے کڑا کے بھی نکل جائیں جو دو چہرہ ہیں تینک یو جو دینا پڑے گیا جو دینا پڑے گیا